رہنما چینل which gives real instructive guidance to the young ones on مسلم امہ stay tuned to see lot of informative and guiding videos today we are going to آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فلسطین کے معاملے کے بعد کہ امت مسلمہ کے جو ممالک ہیں OIC کے جو میمبرانز ہیں وہ کتنے پاورفل ہیں اور اگر وہ یونائٹ ہو جائیں تو وہ کتنے طاقتور بن سکتے ہیں اس سلسلے میں ہم اپنی پہلی ویڈیو یہ لے کر آئے ہیں یہ بھی سلسلہ وار ویڈیو ہوگی جو ہم ایک ایک کر کے ان تمام ممالک کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جو OIC میں شامل ہیں اور ان کی ہم economy پر بات کریں گے ہم ان کے جو sources ہیں ان پر بات کریں گے ہم ان کی stand پر بات کریں گے ہم ان کی army پر بات کریں گے ہم ان کی دولت کی بات کریں گے مقصرن ہم یہ سارے ممالک کے بارے میں یہ معلومات آپ تک پہنچائیں گے کہ کس ملک کے پاس کیا کیا ہے تو چلیں آگاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا اور بات کرتے ہیں ایک ایک کر کے ہر ملک کے بارے میں سب سے پہلے alphabetically آتے ہیں جی افغانستان ایک ثقافت ہے اس کی ایک افغانستان کی ایک تاریخ ہے دنیا کے نقشے میں افغانستان جیوگرافیکلی ایک بہت ہی important حصے میں واقع ہے جنگوں میں اس کا بڑا experience ہے پچھلے دنوں امریکہ کے ساتھ ایک بہت بڑی وار سے ابھی نکلے ہیں بڑے مضبوط لوگ ہیں امریکہ کو یہاں پر موں کی کھانی پڑی ہے اور ساری دنیا نے یہ تماشا دیکھا ہے کہ امریکہ کس طرح سے افغانستان میں ایک سو کارڈ وار لڑتے لڑتے جو طالبان کے وجہ سے لڑی تھی یہ جہاں پہنچا افغانستان جو ہے یہ مختلف داتوں سے کہ زخائر سے مالا مال ہے یہاں پر لوگ talented ہیں یہاں کی اپنی ایک ثقافت ہے لوگ کا لباس ایک خاص طرز کا ہے یہاں پر مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں بھی کام کرتی ہیں افغانستان کا جو پھل ہے یہ ساری دنیا میں مشہور ہے افغانستان کا آڑو ہے افغانستان کا انار ہے اس طرح انگور ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو افغانستان کی ساری دنیا میں مشہور ہیں افغان افغانستان کے اپنی ائر لائن بھی ہے اگرچہ کہ یہ امریکن وارک میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئیں لیکن افغانستان کے ہاں یہ اپنی ائر لائن ایگزسٹ کرتی ہے افغانستان کے کھیلوں کے اندر آپ بہت آگے نام آ رہا ہے ریسنڈلی ورلڈ کپ کے اندر افغانستان کی کرکٹ ٹیم بھی گئی ہے افغانستان کا سرکاری نام اسلامی ریپبلک آف افغانستان ہے یہ آپ کے سامنے ان کی علامات آ رہی ہیں جو ان کی قومی علامات ہیں افغانیوں نے امریکہ خلاف جو جنگ لڑی اس میں کم رسورسز میں انہوں نے بہترین جنگ لڑی اور ان کی تاریخ بھی جنگ لڑنے میں بڑی رچ ہے یہ بڑے بہادر لوگ ہیں یہاں پر تہذیب و ثقافت بڑی رچ ہے پرانی اسلام کی تاریخ آپ اگر تاریخ کو گھنگا لیں گے تو محمود غزنوی یہاں سے تشریف لائے محمود غزنوی سے پہلے ریپبلک آف الیبینیا کی ریپبلک آف الیبینیا ان کے یہ علامت ہے قومی علامت جو آپ کے سامنے ہیں الیبینیا اسلامی ملک ہے دنیا کے نقشے میں یہ گرچہ بہت چھوٹا سا ملک ہے لیکن پھر بھی یہ قدرتی وزرائے سے مالا مال ہے اس کے بھی اپنی ایک ثقافت ہے تاریخ ہے یہاں کے لوگ بھی بڑے محنتی ہیں دنیا کے نقشے میں الیبینیا کا ایک نام ہے اگرچہ ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن کہتے ہیں کہ ایک ایک اور دو گیارہ ہوتے ہیں لیکن جب آپ کسی کے ساتھ مل جاتے ہیں کسی اور طاقت کے ساتھ جب آپ یونائٹ ہو جاتے ہیں تو سر آپ طاقتور ہو جاتے ہیں ڈیئر ویوز ہم بات کر رہے ہیں اسلامی ممالک کی اور ہم افغانستان کے بعد ذکر کر رہے ہیں الیبینیا کا جو مختلف قدرتی ذرائع سے مالا مال ہے اس کے اندر بڑے بہترین ٹوریزم کا بہت زیادہ سکوپ ہے بڑے دلکش مناظر ہیں الیبینیا میں بہت ہی خوبصورت ملک ہے یہاں پر پہاڑ ہیں میدان ہیں ان کی اپنی ایک مضبوط آرمی ہے جو اپنے ملک کے دفاع کو یقینی مناتی ہے ان کا پرندہ بھی قومی پرندہ شہین ہے یہاں پر آبی حیات بڑی کسرت سے سمندر ان کو لگتا ہے تو وہ بڑے وافر متدار میں ہیں ان کا اپنا ایک نظام ہے اس ملک کے ایک رچ کلچر ہے دنیا بھر میں اس کی ثقافت جو ہے وہ مانی جاتی ہے اور دنیا بھر سے ٹوریزم یہاں پر آتا ہے بڑے دلکش مناظر ہیں میں پہلے بتا چکا ہوں قدرتی مناظر سے مالا مال یہ کنٹری ہے اس کے علاوہ تاریخی طور پر یہاں پر امارات ہیں اور اس کے علاوہ یہ دنیا میں اکانومیکلی جو ہے یہ ابرتی ہوئی ریاست ہے تو ہم بات اصل میں یہی کر رہے ہیں کہ یہ سارے مسلمان ملک اگر کٹھے ہو جائیں گے تو یہ کس قدر سٹرانگ بن جائیں گے یونٹی جو ہے ان کے درمیان ہوگی تو دنیا میں کوئی بھی جو ہے وہ ان کا سامنا نہیں کر سکے گا یہ وہ ممالک ہیں جو ساری دنیا میں اسلام کے ریپریزنٹیشن کرتے ہیں لیکن اسلام کے قوانین کے مطابق نہیں چل رہے سب ایک جس میں واحد کی منند نہیں نظر آ رہے لیکن اگر یہ ایسے ہو جائیں تو یقین کریں کہ دنیا میں یہ ایک طاقتور فورس سامنے آئے ایسے ممالک میں ہم بات کر چکے ہیں افغانستان کی اور اب ہم بات کر رہے ہیں الیبینیا کی تو ڈیئر ویورز الیبینیا کے اندر بہت سے لیکس بھی ہیں بہت سے ماؤنٹینز ہیں سی شور ہیں اور بہت سے قدرتی مناظر ہیں یہاں پر پرانے آپ کو قلعے بھی نظر آئیں گے یہ وہ ملک ہیں جن جن کے اندر بڑی پرانی تہذیب ہے ثقافت ہے ان کا اس کے اندر اور بھی بہت سے مذہب ان ملکوں میں رہتے ہیں اب آگے ڈیئر ویورز بات کرتے ہیں پیپلز ڈیموکریٹک ریپبلک آف الگیریہ الگیریہ دنیا کے لیکشے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ چھوٹا سا ملک ہے یہ سارا ملک جو ہے یہ اکسلیت یہاں پر مسلمانوں کی ہے اگرچہ کہ یہاں اس ملک کے اندر اقلیتیں بھی رہتی ہیں لیکن کسٹ یہاں پر مسلمانوں کی ہے یہ اسلامی ملک ہے اس کے جنڈے میں بھی پاکستان کی طرح دو رنگ ہے لیکن آدھے آدھے سفید اور آدھا سبز ان کے بھی علامت میں چاند ستارہ ہے الگیریہ بھی اپنی تہذیب و تمدن اور ثقافت کے لحاظ سے بڑی رچ کنٹری ہے اس ملک کے اندر بھی بہت سے تاریخی ورسے آپ کو ملیں گے ان کے تعمیراتی شعبہ کے اندر ان کے پرانے عمارات ان کے پرانے جو تاریخی ورسے ہیں وہ آپ کو یہاں ملے گے ٹوریزم کے لیے اس ملک کے اندر بھی بہت سکوپ ہے ان کے فنے تعمیر جو ہے وہ بہت کمال پہ ہے یہ بھی اسلامی ملک ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں اس ملک کے اندر آپ کو پیٹرولیوم اور گیسز جو ہے وہ فورٹی پرسنٹ کی اکانومی کا ہے پیٹرولیوم آئل جو ہے وہ بھی یہاں پر فورٹی سیکس پرسنٹ ہے یہاں پر بھی ڈیموکریٹک ہے جمہوری نظام ہے جازہ جمہوریت اس ملک میں بھی ہے اور اس ملک کے جو اکانومی ہے وہ پیپولیسن ایج جو ہے وہ آرموسٹ ففٹین یئر جو اولڈر ہے وہ فورٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ ہیں اس ملک کے یہ بھی ملک دنیا کے نقشے پہ اپنی تہذیب اور ثقافت کے لیاز سے ایک اپنی پہچان رکھتا ہے ان کے اپنے ایک ورسہ ہے اپنی ثقافت ہے یہاں پر انفرسٹرکچرز بہترین ہیں ڈیر ویوز الجیریہ کی اکانومی بھی سٹرونگ ہو رہی ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے لیکن ہمیں یونٹی کی طرف جانا ہے اسلام کی یونٹی کے ہم بات کر رہے ہیں چلتے ہیں جی اگلے ملک کی طرف جو ہمارا اگلا ملک ہے وہ ہے ریپبلک آف آزربائیجان آزربائیجان کے پرچہ میں تین رنگ ہیں اور یہاں بھی باقی سوائی ملکوں کی طرح ان کے علامت بھی چاند اور ستارہ ہے ان کے علامت میں اللہ کا نام بھی لکھا ہوا آتا ہے جو قومی ان کی علامت ہے اس کے علاوہ یہ ملک بھی قدرتی وسائل سے مالا مال ہے یہ پہاڑوں کے دامن میں ان کا فن تعمیر بہترین ہے اس ملک کی اس ملک کی اکانومی آگے بڑھ رہی ہے اس ملک کی تاریخی ورسہ جو ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے تاریخ میں ان کا ایک نام ہے تو لہٰذا یہ ملک بھی زورس میں سے مالا مال ہے یہاں بھی تیل اور گیس کے زخائر ہیں جس کو نکالا جا رہا ہے اگر دیکھا جائے تو تمام اسلامی مالک میں تیل اور گیس کے زخائر بے انتہا ہے اس ملک کے جیوگرافی کے لے کر دیکھیں تو یہ رشیہ کے یہ ساتھ لگتا ہے سوویئی یونین سے ٹوٹے ہوئے یہ مالک ہیں ان کے زراعت بہت قابل قدر ہے ان کے ہاں تاریخی عمارات بہت زیادہ ہیں ٹوریزم کے لیے یہ مالک بہت زیادہ فیورٹ مانے جاتے ہیں دنیا میں اور یہاں پر وہی بات ہے کہ جب ہم انتنے زیادہ وسائل رکھتے ہیں تو کیوں نہ سب لوگ مل کے ایک دوسرے کا بازو بنے ہم سب مسلمان اکٹھے ہوں اور مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور میری یہاں رائے ہے کہ ہم سے سارے مسلم مالک اگر مل جائیں تو یقین کرو دنیا میں کہیں بھی آپ کو نہیں آئے گی مسلمانوں کو جس طرح ظلم و ستم کیا جا رہا ہے یہ نظر نہیں آئے گا تو ہم آ چکے ہیں آزربائی جان تک آزربائی جان سیاسی طور پر بڑا مضبوط ملک ہے اسلامی مالک کے ساتھ کا تعلق بہت اچھا ہے اور یہ جیوگرافیکلی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے سمندروں سمندر بھی ہیں اس کے یہ اپنے ملک کا بڑی کامیابی سے دفاع کر رہے ہیں بہت سے اسلامی مالک کا ذریعہ جو معاش ہے اس میں تیل کا بڑا اہم گردار ہے جان کی ایک طرف کیسپین سی ہے تو دوسری طرف سہرا ہے سہرا سے نیکس ترکی ہے بڑھتے ہیں اگلے اسلامی ملک کی طرف اور جو اگلے اسلامی ملک ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیپلز لیپبلک آف بنگلہ دیش جس کا دارل حکومت ڈاکہ ہے جس کا پرچم سبز اور درمیان میں سرخ دائرہ ہے یہ ملک بھی ایکنومک علی بڑا بضبوطی کی طرف بڑھ رہا ہے اس ملک کی زراد پیشہ لوگ ہیں اور یہ سمندر سی فوڈز کے ساتھ بھی اس کا بڑا اہم رول ہے یہ بھی دنیا کے نقشن میں ایک چھوٹا ملک ہے لیکن جو اسٹریجیکلی بڑا امپورٹن ملک ہے بڑا اہم ملک ہے اس کی بھی اپنی ایک ثقافت ہے اگرچہ کہ پاکستان سے سپریشن کے بعد یہ ملک تھوڑا کمزور ہوا لیکن اب یہ بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے یہاں بھی تاریخ ثقافت سے رچ یہ ملک ہے اس ملک کے بھی اردگید آپ کو سمندر اور زمین ملتی ہے اس ملک کا زیادہ تر انحصار سی فوڈز پر ہے اس کے علاوہ یہاں پٹسن چائے وغیرہ بہت زیادہ کاشت کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ کپاس کی کاشت کے لیے بھی یہ ملک مانا جاتا ہے اور اب یہ ملک بھی انڈسٹری کی طرف بڑھ رہا ہے یہاں کے محنتی لوگ اپنی محنت مزدوری کے ذریعے اس ملک کو ترقی کے رستوں پر گامزن کیے ہوئے ہیں ہم بات کر رہے ہیں یونائٹڈ اسلام کی کہ اگر ہم سارے ملک مل جائیں تو ہم کس طرح ترقی کر سکتے ہیں بنگلہ دیش ایک ایسا ملک ہے جو دنیا میں ابرتی ہوئی ایکانومی ہے اگرچہ کہ ابھی یہ ترقی پذیر ممالک میں آتا ہے لیکن پھر بھی اس کی اپنی فوج ہے اس ملک میں جمہوریت ہے کھیل کی دنیا میں بنگلہ دیش کا اپنا نام ہے کرکٹ کی تیم ابھی بہت زیادہ جانی پہچانی جاتی ہے بنگلہ دیش کا اپنا جمہوری نظام ہے تاریخی حصیت ہے یہاں بھی ٹورزم بہت زیادہ ہے اس کے علاوہ اس ملک کے اندر اپنے جدید ایکانومی پر استوار کرنے کے لیے یہ اپنے ملک کو محنت کر رہے ہیں تو ناظرین بات ہو رہی ہے اسلامی ممالک کی اور پھر بات وہی ہے کہ اگر یہ سارے ملک مل جائیں تو کس طرح ممکن ہے کہ فلسطین کا معاملہ حل نہ ہو سکے بنگلہ دیش وہ ملک ہے جو پاکستان اور بنگلہ دیش پہلے پاکستان تھا ان لوگوں نے برطانیہ سے ازادی حاصل کی اور بعد میں بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہوا اور اب وہ اپنے الگ انٹیٹی رکھتا ہے لیکن پھر بھی اسلامی ملک تو ہے ایک اسلام اسلامی بائشارے کا رشتہ ہے فلسطین میں پیدا ہونے والے حالات اور کشمیر کے جو حالات ہیں ان سے وہ بے خبر نہیں رہ سکتے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ملکے اپنی آواز کو ایک کرے یہ بہت ضروری ہے اور بنگلہ دیش کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے بنگلہ دیش بھی اس کا کول بہت زیادہ نکلتا ہے انہوں نے سائنس میں بہت ترقی کر لی ہے اور ان کے لوگ بہت محنت کر رہے ہیں تو ڈیئر ویورز اگر یہ سارے ممالک ملکے ایک آواز بن جائیں اپنی ساری ترقیوں کو ایک جگہ کٹھا کر لیں سب اپنی جد و جہد ایک جگہ مل جائیں اور جب یہ یونائٹ ہو جائیں گے تو یہ اسلام کی شکل اختیار کریں گے آگے بڑھتے ہیں اگرہ ملک ہے ہمارا کنگڈم آف بہرین یہ بھی اسلامی ملک ہے اس کے پرچم میں دو رنگ ہیں سرخ اور سفید ایک چھوٹی سی ریاست ہے چھوٹا سا ملک ہے لیکن پھر بھی ایکنومکلی بڑا مضبوط ہے بہرین کا جو جیوگرافیکلی پوزیشن ہے وہ بڑی رچ ہے یہاں پر بہت سے اسلامی طرز کی طرز تعمیر کو بہت زیادہ مقام حاصل ہے یہاں پر مساجد خوبصورت طرز تعمیر اور اس کی پہچان جو ہے وہ بہرین کی یہ ہے بہرین کے ایکنومکلی بہرین کے پاس تیل کے زخائر ہیں بہرین بھی ان ممالک میں سے ہے جو معاشی طور پر مضبوط ہیں دیئر ویوز ہم بات کر رہے ہیں تمام اسلامی ممالک کی اگر آپ تمام ملکوں کو دیکھیں تو اپنی جگہ پر ہر ملک جو ہے وہ محنت کر رہا ہے ترقی کر رہا ہے لیکن جب یہی ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو وہاں آ کر سب پیچھے رہ جاتے ہیں بہرین کے ہم بات کر رہے ہیں بہرین کے اندر بادشاہت ہے وہی نظام ہے اس کا بہت زیادہ تر ایکانومی تیل پر چلتی ہے لیکن یہ آپ ٹوریزم کو بھی پرموٹ کر رہے ہیں اس کو اپنے انفرسٹرکچر ان کا فن تعمیر دبائی کی طرز پر یہ بھی اپنے آپ کو اسی دگر پر لے کے جا رہے ہیں اور اپنے ٹوریزم کو جی آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں بہرین میں پیشہ جنو فوٹبال کا ورل کب بھی ہوا کھیلوں میں بہت دلچسپی یہ رکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اگلا اسلامی ملک ہے the nation of برنائی برنائی بھی ایک اسلامی ملک ہے اس کے بھی پرچم میں چاند جو کہ اسلام کی علامت ہے وہ ہے اور اسلام کا نام پر یہ ملک کا نام ہے یہ ملک بھی دنیا کے خطے میں چھوٹا سا ملک ہے اس میں بھی جنگلی حیات سمندر اور بہت سے وسائل اس کے پاس مجود ہیں اس کی بھی اپنی ایک تاریخی وثقافتی تاریخ ہے یہ لوگ مہنتی ہیں اگرچہ برنائی بہت زیادہ رچ ملکوں میں نہیں آتا ہے اس کمپیرڈ ٹو ارم مالک لیکن پھر بھی ان کے پاس اپنے وسائل ہیں مہنتی لوگ ہیں مہنت کرنا پسند کرتے ہیں اور ان کے اپنی ایک ثقافت ہے تہذیب ہے یہاں پر بھی پٹرولیم اور آئل کریوڈ آئل اور گیس وغیرہ کے زخائر یہاں پر بہت مجود ہیں ان کے اپنی ائر لائن ہے بیئر ووز آگے بڑھتے ہیں اور اگلے اسلام ملک کے بات کرتے ہیں اگلے اسلامی ملک ہے دی رپبلک آف بینن یہ بھی اسلامی تہذیب و ثقافت سے ایک رچ کنٹری ہے اس ملک کے پرچم میں تین رنگ ہیں پیلا سبز اور سرخ یہ ملک بھی اپنی تہذیب و ثقافت میں بہت زیادہ رچ ہے اس ملک کا زیادہ انسار جنگلی حیات پر ہے جراعت یہاں کا پیش ہے اس ملک کے اندر بہت سے پھل اور سبزیاں ہوگائی جاتی ہیں یہ ملک کے لوگ تاریخی لعات سے بہت زیادہ ان کی اسٹری جو ہے وہ بھی بڑی مضبوط ہے یہ ملک اسلامی مالک کے اندر ایک اپنا ایک نام ہے اس کی اپنی ایک جگہ ہے دی رپبلک آف بینن جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ذریعی ملک ہے یہاں پر برازیلین نٹس ہوگائی جاتے ہیں راہ کاٹن ہوگائی جاتی ہے پٹرولیم آئل جو ہے وہ ریفائن کی اور ان کی ایکانومی کا زیادہ ترین اثار انہی چیزوں پر ہے معاشی طور پر یہ ملک اگرچہ ترقی آفتہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کافی مضبوط ہے یہاں کوٹن بہت زیادہ اگائی جاتی ہے اور اس طرح داگا بھی بنانے کی فیکٹیاں یہاں پر بہت زیادہ ہیں کپڑا بنانے میں بھی اس ملک کا نام ہے اگلا جس ملک اسلامی ملک کی بات کریں گے وہ ہے برکینہ فیسو یہ بھی اسلامی ملک ہے اس کے پرچم کے بھی دو رنگ ہیں سرخ اور سبز اور اس دریان میں ستارہ ہے اس کی جو علامت ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ ملک دنیا کے نقشہ میں اگرچہ بہت چھوٹا سا ملک ہے لیکن اگر یہ بھی اسلامی اتحاد میں ان کو بھی ساتھ ملایا جائے اور یہ بھی اپنا کردار ادا کریں تو بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ان کا بھی اپنی ایک تاریخی حصیت ہے یہ بنیادی طور پر ایک مضبوط ثقافت کے حامل ممالک ہے ان کی جو اکانومی ہے اس کا زیادہ تار جو انحسار ہے وہ گولڈ پر ہے ان کے اکانومی کیا تقریبا 47% جو ہے وہ گولڈ پر انحسار ہے اس کے علاوہ 31% raw cotton ہے اور 5.9% seeds ہے یہ ملک انڈسٹری کی طرف بھی بڑھ رہا ہے ان کی انڈسٹری بھی ڈیویلپ کر رہی ہے اگرچہ کہ یہ بریادی طور پر زراعت پیشہ ملک ہے لیکن پھر بھی یہ انڈسٹری کی طرف بھی رغبت رکھتے ہیں پاکستان کی طرح ان کی روایت تریڈیشنل ہیں اور یہ تریڈیشنل ان کے وزار ان کا فن تعمیر سارا کا سارا ایک تریڈیشنلی ایک روایتی قسم کی فن تعمیر اختیار کیے ہوئے یہ ملک ہے یہ اپنی ثقافت کو بہت پسند کرتے ہیں ان کی اپنی ایک ثقافت ہے خاص طور پر مساجد کی فن تعمیر میں ان کی ثقافت نمائی نظر آتی ہے ڈیر ویوز ہم بات کر رہے ہیں اسلامی ممالک کی اور بات کر رہے ہیں اسلامی اتحاد کی وہ سارے ممالک جو اوائی سی میں شامل ہیں تو اس میں آپ بات کر رہے ہیں برکینہ کی فیسو یہ خاص طور پر ان کا گیموں میں فوٹبال کے اندر ان کا بڑا نام ہے آگے بڑھتے ہیں اور اگرے ملک کی بات کرتے ہیں اور اگرہ اسلامی ملک ہے در ریپبلک آف کیمرون اس کے ملک میں اس ملک کے جنڈے میں بھی تین رنگ ہیں پیلا سرخ اور سبز دنیا کے نقشے میں یہ بھی جیو سٹیڈی کے لیے بڑی اہم حصیت رکھتا ہے اور اس کے بھی ایک اپنی ثقافت اپنی تہذیب اور اپنا ایک ثقافتی ورثہ ہے یہاں کے بھی فن تعمیر اپنی ثقافت کے لحاظ سے بلکہ ثقافت کو ڈپیکٹ کرتی ہے ثقافت کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں بھی یہ نمائیہ ہیں فوٹبال اس میں انٹرنیشن لیول کے ان کی ٹیم ہے اور اس طرح کے فوٹبال میں اس نے نمائیہ کردار ادا کیا ہے تو لیئر ویورز یہ ہے آج کی ویڈیو اس کے اندر ہم نے کچھ اسلامی ملک آپ کو تعارف دیا انشاءاللہ تعالی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں باقی ماندہ اسلامی ملک کا تعارف آپ کو دیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ